پچھلے چند دنوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات میں کشیدگی چل رہی ہے اور یہ کشیدگی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 14 فیبری کو پلواما میں جو واقعہ ہوا اس سے شروع ہوئی اس کے بعد کی ساری باتچیت پہلے پرائیم نیسٹر نے آپ کے ساتھ کی اس کے بعد فارم نیسٹر نے کی پھر میں نے بھی آپ کے ساتھ بہت تفصیل سے باتچیت کی پولیٹیکل ملٹری لیڈیشپ نے قوم کے ساتھ ایک ریزولف شو کیا قوم کو پرائیم نیسٹر نے اعتماد میں لیا اور اس کے بعد ہمارے لیول پہ میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کیسے چلنا ہے وہ ایک کردو کا معاورہ ہے کہ بے وکف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ بھارت ہے وہ دشمنی میں بھی بے وکوفی اور جھوٹ کا سارا لیتا ہے پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے اگر پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم جواب کا سوچیں گے نہیں ریٹیلی ایٹ کریں گے اس کے بعد جب میں نے آپ سے بات چیت کی تو میں نے بھی تین چیزیں کہیں میں ان تین چیزوں پر آؤں گا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح ہوا کیا اور اس کے بعد کیسے حالات چلے کس طریقے سے بھارت اپنے میڈیا پہ اس کو کلیم کر رہا ہے تو وہ تفصیل آپ سے شیئر کرنے کے بعد میں آپ سے جو پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا تھا اور جو میں نے کہا تھا اس کی منفیسٹیشن کیسے ہو رہی ہے اور کیسے کریں گے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا پلیز دکھائیے پہلی سلائیڈ لیڈیز اور جنٹلمن یہ ہے بھارت کے کلیم چار پکچرز ان کے میڈیا کی میں آپ کو ڈسپلی کر رہا ہوں ٹاپ لیفٹ جو پکچر ہے وہ کہہ رہی ہے ٹائم لائن آف سٹرائک ٹونٹی ون منٹس ٹری فیفٹی ٹیرریسٹ ایلیمینیٹڈ یعنی اکیس منٹ وہ ازاد کشمیر پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کا کلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تین سو پچاس دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا ہے نیکس ٹاپ رائٹ پہ آپ اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے فرسٹ سٹرائک بالا کوٹ تھری فوٹی فائف ٹو تھری ففٹی تھری ای ام باٹم لیفٹ پہ آئیں تو لکھتے ہیں سیکنڈ سٹرائک مزفرہ باد تھری فوٹی ایٹ ٹو تھری ففٹی فائف ای 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 باٹم رائٹ پہ جائیں تو تھرڈ سٹرائک چکوٹھی یہ ہیں ان کے کلیم میڈیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آئیں ایک کس منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ائر سپیس میں رات کو جس دن سے یہ کشیدگی شروع ہوئی تو وار میتھڈالوجی کے حساب سے جنگ کی تیاری کے حساب سے جو ہماری ائر فورس تھی پوری کی پوری ائر فورس ہر وقت ہوا میں نہیں رہ سکتی تو جو میتھڈالوجی ہوتی ہے جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے جو سیف گارڈز ہوتے ہیں اس کے مطابق زمینی فورس جو ہوتی ہے وہ اپنے سیف گارڈز لیتی ہے ائر فورس اور نیوی اپنے سیف گارڈز لیتی ہے تو زمین کے اوپر تو ہمارے تمام سیف گارڈز ان پلیس ہیں ان پلیس تھے ان پلیس ہیں اور لائن آف کنٹرول، ورکنگ بانڈری اور لائن آف ایکچول کانٹیکٹ کے اوپر تو یہ آئی بالز تو آئی بالز تو گراؤنڈ ان کرشن کے اوپر جب بھی وہ آتے تو ان کو وہی جواب ملتا جو کہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا فورٹین فیبری کے بعد جب یہ ٹینشن بڑھتی گئی تو دونوں سائٹز پہ جو ائر فورسز ہیں وہ اپنی کمبیٹ ائر پٹرولنگ کرتے ہیں جس کو ہم کیپ مشن کہتے ہیں وہ روٹیشن میں ان ائر رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو دن پہلے میری پریس بریفنگ سے پہلے جو پاکستان ائر فورس کے جہاز تھے آپ کو ان کی واضح بھی آتی ہوں گی لوگلز نے بھی بتایا کہ پاکستان ائر فورس الیرٹ ہے اور وہ پٹرولنگ کر رہی ہے اور یہ کمبیٹ ائر پٹرولنگ جو ہے ہر وقت ایک کمبیٹ ائر پٹرولنگ کمیشن یا دو کمبیٹ ائر پٹرولنگ کمیشن یہ ان ائر رہتے ہیں اور روٹیشن میں یہ چینج کرتے رہتے ہیں ایسا ہی رات کو تھا ریڈارز بھی ابزرگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ائر فورس ان کی جو ہے اگر آ رہی ہے بارڈر پارک کر کے یا ایلو سی پارک کر کے تو ہمیں اس کی انفرمیشن ملتی ہے پچھلا جو فورٹین فیبری کے بعد سے لے کہ کل رات تک دونوں طرف سے جو کیپ میشن تھے وہ فلائی کرتے تھے وہ بارڈر کے نزدیک بھی جاتے تھے اپنے علاقے کے اندر اور جو کہ ایک پریکوشنری سکراملنگ ہوتی ہے وہ رہتی ہے ان کی طرف سے پہلے بھی بارڈر سے نزدیک آئے لیکن وہ اتنی نزدیک نہیں آتے جہاں سے ہمیں یہ ہو کہ اندر داخل ہوں گے رات کو ہمارا کمبیٹ ائر پٹرول مشن وازن ائر سب سے پہلے سیالکوٹ لاہور کے علاقے میں ان کی پہلی جو ویزیبلیٹی ریڈار پہ آئی دیٹھ دیئر اپروچنگ ٹو ورڈز لاہور سیالکوٹ بارڈر تو ہماری اس وقت جو ایک کیپ ٹیم تھی وہ ائر سے ہی جو کہ سینٹر پوزیشن پاکستان میں تھی دی اپروچڈ اینڈ چیلنج دیم دی دیڈ نوٹ کروس وہ تقریباً سات آٹھ نارٹیکل مائلز اپنی سائٹ پہ رہے لیکن ہماری جو کیپ ائر میں تھی وہ ان کے سامنے جاکے اس کو چیلنج کیا ایس او پی کے مطابق جب پہلی کیپ ٹیم جو تھی وہ وہاں کمیٹ ہو گئی تو سیکنڈ کیپ ٹیم آٹومیٹکلی ان ائر ہو گئی وائل دیوار فیسنگ دی تھریکٹ ان لاہور سیالکورٹ سیکٹر ایک اور ان کی جو فارمیشن تھی وہ کڑا بھاولپور کے سیکٹر میں ہمارے ریڈارز نے پک کیا تو جو دوسری سٹینڈ بائی ٹیم تھی کمیٹ ائر پٹرول کی دے وینڈ ڈاؤن ساؤت اور اس کو چیلنج کیا تیسری ہماری جو کمیٹ ائر پٹرول تھا جو کہ نیکسٹ ان لائن ان ائر تھا تب ہمارے ریڈارز نے پک کیا کہ ایک زیادہ ہیوی ان کی جو ٹیم ہے وہ مزفرہ بات سیکٹر میں کرن ویلی کی طرف سے اپروچ کر رہی اور وہ ہیوی ٹیم جب ہماری تیسری کیپ ٹیم نے اس علاقے میں جا کے ان کو چیلنج کیا دین دے ہیڈ کراس تی لائن آف کنٹرول اس کو چیلنج کیا تو چار منٹ یہ لائن آف کنٹرول کی طرف آتے ہوئے اور جب چیلنج کیا اور واپس جاتے ہوئے اگر تو یہ سٹرائک کرتے ہمارے کسی بھی پوزیشن پہ جو کہ ملٹری پوزیشن ہے لائن آف کنٹرول کے ساتھ تو ایک فائٹ ہوتی ہے ائر فورس کی ایک ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے دے ڈیڈ نوٹ ڈو ڈیٹ کیونکہ اگر یہ کسی ہمارے مورچے پہ اٹیک کرتے تو فوجی تو تیار ہیں ائر فورس بھی تیار ہے کیویلٹیز بھی یونی فارم پرسنلز کی ہوتی لیکن انڈیا کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے انڈیا کا مقصد تو یہ ہے موری گورنمنٹ کا کہ وہ آزاد کشمیر میں وہ تو سیز فائر وائلیشن بھی کرتے ہیں تو سیویلین پاپولیشن پہ ڈیلیبریٹ ٹارگٹ کرتے ہیں اگر ان کی سٹرائک سے کوئی ہماری آرمی کی پوسٹ پہ سٹرائک ہوتی تو یونی فارم سولجرز کی شہادت ہوتی اور ان کا مقصد پورا نہ ہوتا ان کا مقصد کسی ایسی جگہ پہ ٹارگٹ کرنا تھا کہ جہاں پہ سیویلینز کی کیجیویلٹیز ہوں ایڈنٹیٹی ان کی سولجر نہ ہو اور وہ یہ کلیم کر سکیں کہ ہم نے ایک ٹیرریسٹ کیمپ پہ حملہ کیا ہے ہم نے جو ان کا مقصد تھا وہ ٹیک آؤٹ کیا اور ان کی جو وار مانگرنگ تھی اور جو پولیٹیکل جو ہے فائدے کے لیے الیکشن کے لیے جو کرنا تھا وہ ان کے لیے فائدہ بند ہوتا اب جب ہماری ائر فورس نے ان کو چیلنج کیا نیکس سلائٹ دکھائیج اگر آپ یہ دیکھیں تو لائن آف کنٹرول آپ کو یلو اور بلیک میں نظر آ رہی ہے ریڈ میں انڈیان اوکوپائٹ کشمیر لکھا ہوا ہے یہاں سے جو تنگدھار سے الینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ان کی انٹروجن ہوئی فور ٹو فائیو ناوٹیکل میل ان کی فارمیشن اندر آئی جس کو پاکستان ایر فورس نے ٹائملی اور افیکٹیولی چیلنج کر کے ریپلس کیا جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنا پیلوڈ تھا اس کو جیٹسن کیا اتنے ڈسٹنس سے جو اس وقت اینگل تھا اس کا ایکزٹ کا جو اس کا پیلوڈ تھا وہ جبا کے مقام پر چار ان کے جو بامز تھے وہ گرے اور وہ واپس چلے گئے اب جب جیٹسن کیا انہوں نے تو اس کی ویزیبیلٹی جو چیلنجنگ ایرکرافٹ ہوتا ہے اس کی ویزیبیلٹی نہیں ہوتی یہ گرونڈ ٹروپس کا کام ہوتا ہے یہ سرٹن کرنا کہ کیا کوئی چیز گری ہے یا نہیں گری ہے دے بینڈ بیک انڈر پریشر فرم دی پاکستان ایر فورس دے ریمینڈ ایر تب ہم نے گرونڈ پہ اپنے جتنے ایک لائن آف کمیونکیشن ہوتا ہے اس سے چیک کیا سٹرائک تو ہوئی کوئی نہیں لیکن جب انہوں نے اپنا پیلوڈ گرائیا تو اس ٹریجیکٹری پہ وہ جو بالا کوٹ ہے خیبر پختونخواہ کے اندر آؤٹ آف آزاد جمعینڈ کشمیر وہاں پہ گرا اب آپ نے ان کی کلیمز دیکھے ہیں کہ ٹری فیفٹی ٹیروریسٹ کلڈ اور ایک جو ان کی ہائیڈ اوٹ تھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا میں نے آپ لوگوں کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ سب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا اور اون گرونڈ آپ کو دکھاتا لیکن انفورشنیٹلی ویدر کے ویسے میں آپ کو بائی ایر ابھی نہیں لے کے جا پا رہا بائی ترائی میں آپ کو بائی روڈ لے کے جاؤں تو وہاں پہ دیرہ ہو چکا لیکن جو لوکل میڈیا ہے کچھ چینلز وہاں پہنچ گئے ہیں انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا بھی ہے میں بھی ابھی آپ کو دکھاؤں گا اگر وہاں پہ کوئی انفرسٹرکچر ہوتا تو وہاں پہ اس کا ملبہ ہوتا 350 یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ٹیررسٹ مارے ہیں میں کہتا ہوں دس بھی ہوتے تو ان کی ڈیڈ بوڈی کہ ان کے جنازے کوئی ان کی بلڈ دی سپورٹ ایز اوپن فور اینی بڈی ان ایوری بڈی تمام ایمبیسٹر تمام ڈیفنس ٹیچیز جنائیٹیڈ نیشن ملٹی ایبزرور گروپ ان پاکستان ویویل ایون سے دی سیورین پاپولیشن اور دی آرمی ریپ اینڈیا دی کن کم تھو دی آتھرائیز انٹری ان پاکستان سیٹ فوریرسل گو بیک ان تلیور پرائم نیسٹر ویویل ایمبیسٹر ویویل ایمبیسٹر ویویل ایمبیسٹر جھوٹ کے تو کوئی پاؤن ہی ہوتے انہوں نے پہلی سرجیکل سٹائک کی وہ بھی آپ نے دیکھی پرائم نیسٹر نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلی ایٹ کا سوچیں گے نہیں ہی ریٹیلی ایٹ کریں گے تو حملہ تو آپ نے کیا نہیں انٹریون ہوئی اس کی ریٹیلی ایشن تین پوائنٹس پہ کی ایر فورس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو ایر فورس آ رہی ہے اس کو ڈنائے کریں ہماری ایر فورس نے وہ کام کیا میں نے تین چیزیں کہیں تھی آپ نکے لیے ہماری اکling کیا ویراقی ہے کہ ایک این سوال ویڈیوڈایڈا ہے ایم ا gleichzeitig ملوانگی ہے ایم اچھے ہیں کہ psychologists توسار کردی، که ایم 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 اس شافت کردی تیم نے ایک شارہ کیا ہے ایم 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 اوڈاہ چاہا ہے مجلوانگی کے چیزیں لیکن مجھے لیڈیوڈا ہے we have fought for 15 years to bring peace and stability in the region if you look at this option that we focus towards you, we are focusing towards you کل پارلمنٹ کا جوانٹ سیشن بھی ہے اس کے بعد پرائم نیسٹر نے نیشنل کماند آثورٹی کی میٹنگ بھی بلای ہے and I hope you understand what is نیشنل کماند آثورٹی what does it constitute we are a democracy we have political consensus پہلے پرائم نیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ I authorize you to take them on جس پلین پہ وہ آئے اس پلین پہ ان کو رسپانس دیا گیا ان کو ڈنائے کیا گیا اب پرائم نیسٹر نے آج کی میٹنگ میں کہا آم فورسز کو بھی تمام elements decides and as a matter of fact has decided it is your turn now to wait and get ready for our surprise میپ پخرید صاحب ویرمی کنم know ً